السلام علیکم جی بورز آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں سردیوں کی بہت ہی خاص ریسپی چکن اینڈ ایک سوپ اللہ تعالیٰ خیر و برکت ہے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین اس میں ہمیں سب سے پہلے آدھا کلو کے قریب چکن لے لینا ہے اور اس میں آپ نے پانی شامل کر دینا ہے جتنی آپ کو ضرور ہو تو اپنے اس میں تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر پانی ڈالا ہے اور دو چمچ نمک اور دو چمچ ہی کالی میرچس میں اوبال آنے دیں گے ہلکی آج کر کے ڈھککن ڈھککے اس کو گلنے دے کے یہ گل جائے اور یقنی تیار ہو جائے تھری ٹو فور ٹیبل سپون کے قریب بوائل شامل کریں گے گرم ہوتے ہی جو ہمارے چکن تھا اپنے نکال لیا گل گیا کمپلیٹلی اور اس کو باریک باریک ریشوں میں آپ نے کر لینا ہے اور یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور دو چمچ کے قریب کالی میں دو چمچ اس میں نمک کو شامل کر دیں گے یا پھر ہسپ زائقہ اپنے مطابق شامل کر لیں اور جو پھر ہماری یقنی تیار ہوئی تھی وہ تھوڑی سی اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے ہلکا سا تاکہ اس میں بھی تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ آ جائے اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ دو چمچ کے قریب چکن پاودر ہے وہ اس کے اندر شامل کر کے اس کو تھوڑا سا بھوننے دیں گے اب اس میں یقنی جو ہم نے پکا لی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس دو ٹیبل سپون کے قریب سرکہ اور دو ٹیبل سپون کے قریب ہی چلی سوس اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ پکنے دیں پھر اس کے اندر ہم نے دو گاجرے قدو کش کر کے وہ بھی شامل کر دی ہیں اسی میں ہی اُبلنے دی ہیں اس کا بھی بہت مزی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے سوپ بہت اچھا تیار ہوتا ہے سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر کون فلور ہم نے لیا ہے وہ اس کو آپ بنا لیں گے لیکوٹ سا اور یہ ہم نے دو انڈے پھینٹ لیے تھے اچھی طرح سے اس کو یوں چمچ پہ آپ ڈالیں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے گرے گا اور پھر یہ اس طرح موٹا موٹا سا نہیں ایک دم بنے گا جال کے اس طرح سوپ میں مکس ہو جائے گا انڈے بوائل کر کے اس کو بارک سلائسز کٹ لیں اور جب سوپ سرف کریں اس کے اوپر گارنش کر کے آپ سرف کریں اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے کون فلور کا مکسٹر جو ہمارا تھا وہ شامل کریں گے چھلکل کے چمچ چلاتے ہوئے ہلکیات کر دیں گے سوپ کی اور آپ نے سارا اکدم نہیں ڈالنا ورنہ لمس بن جاتے ہیں اور اگر چمچ نہیں چلائیں گے تو وہ بھی سوپ خراب ہو جاتا ہے اس طرح کرنے سے آپ کا سوپ صحیح رہ گا اور جتنا مکسٹر آپ نے بنایا ہے پورا شامل کر لیں اگر آپ کو زیادہ ٹھیک چاہیے تو آپ وہ شامل کر لیں اور اگر اس میں ہی ہو گیا تو یہ ہی بہت ہے پھر تھوڑی سی سپیگٹی ہم نے بوائل کر لی تھی اور اس کو بوائل گرم کر کے اس میں فرائی ہونے دیں گے اور یہ جیسے ہی کرسپی ہو گیا ہم اس کو نکال لیں گے ہلکی آج پہ سوپ کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے پکنے دیا ہے یہ تھک بھی ہو جائے گا اور تھوڑا پک جائے گا یہ دیکھیں اس کا یہ ٹیکسٹر بن گیا کتنا مزیدار سا لگ رہا ہے اس کو باول میں ہم نکال لیں گے سرف کے لیے اپنی فیملی کو آپ پلائیں خود بھی پی جئے سردیوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت زبردست یہ بنتا ہے اور جو ہم نے سپیگٹی فرائی کی تھی وہ اس کے اوپر شامل کر دیں گے تھوڑی سی گارنش کر دیں گے اور جو بوائل انڈے ہیں وہ کٹ کے وہ بھی شامل کر دیں گے بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹھینکس فور واشنگ ڈا ویڈ دیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں